وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اللَّهُ اِكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلین نبینا محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآنِ کریم اور ہمارا معاشرہ قرآنِ کریم اللہ رب العالمين کا کلام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے قرآنِ کریم تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اسے حدل للناس اور حدل للمتقین کہا گیا ہے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے آخری نبی پر نازل فرمایا ہم مسلمانوں کا قرآنِ کریم سے نہایتی گہرہ تعلق ہے اور قرآنِ کریم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ قرآنِ کریم کے جو حقوق ہم پر آئیت ہوتے ہیں کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع بی حادل کتاب یرفع بی حادل کتاب اقواما و یدعو بہی آخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے دوسروں کو ضلیل کرے گا یہ حدیث بڑی اہم ہے اور ہم مسلمانوں کو اپنا محاسبہ اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں قرآن کریم ہم میں سے ہر ایک کی گھر میں موجود ہے ہم میں سے ہر ایک کے سینے میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ ہے ہم سب قرآن کریم کا بے حد احترام کرتے ہیں دل کی گہرائی کے ساتھ تعظیم و تقریم کرتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج دنیا میں جو صورتحال ہے ہماری اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہم پر آئید ہوتے ہیں کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں اس حدیث میں جن دو اقوام کا ذکر کیا گیا ہے دو طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک وہ جو قرآن کریم کے ذریعے ترقی پائے گی بلند درجات حاصل کرے گی اور ایک وہ قوم جو قرآن کریم کے ذریعے ہی ذلیل ہو جائے گی قرآن کریم کا ہم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں دل کی گہرائی کے ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ کتاب از اول تا آخر اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک اللہ رب العالمین کا کلام ہے کلام الہی ہے جو اس نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور یہ وہ کلام الہی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے اس کتاب کے بعد کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور نہ ہوگی قیامت تک اب کوئی کتاب نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ نے تمام بھلائیاں اس کتاب میں بیان فرما دی ہیں تو دل کی گہرائی سے اس کتاب کے کلام الہی ہونے پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ یہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو مکمل طور پر محفوظ ہے بلکل اسی طرح جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت فرماتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ضائع نہیں کر سکتی قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ چونکہ اللہ نے کیا ہے اس لئے اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا ہے ضائع نہیں ہوا ہے آج آپ دیکھیں دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں ان کتابوں کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی نظام نہیں لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا انتظام اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کتاب بے شمار لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اس کتاب کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے یاد ہو جاتی ہے یاد رکھنے کے لئے اس کی حفاظت کرتا ہے تو یاد رہتی ہے یہ عزاز یہ شرف کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں اکٹھا ہو جائیں اور قرآن کریم کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کریں تو نہیں مٹا سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کوششیں ہوتی ہیں آج بھی قرآن کریم کا متبادل بھی پیش کیا گیا لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے کسی بھی طبقے نے کسی ایک فرد نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا متبادل کو قبول نہیں کیا گزشتہ سالوں میں دشمنان اسلام کی طرف سے الفرقان کے نام سے ایک کتاب مارکیٹ میں لائی گئی لیکن کسی مسلمان نے اسے قبول نہیں کیا کوئی کتاب قرآن کریم کا متبادل نہیں ہو سکتی کوئی انسانی کلام تو قرآن کریم اس انداز میں قیامت تک کے لئے محفوظ ہے اگر دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن کریم کے تمام نسخوں کو جمع کر کے ضبط کر لے تب بھی قرآن کریم مٹایا نہیں جا سکتا ہر شہر سے ہر گاؤں سے ہر علاقے سے دس بارہ پندرہ سال کی بے شمار بچے کھڑے ہو جائیں گے جو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک قرآن مجید کو پر ڈالیں گے اس کتاب عظیم کی تلاوت کا ڈالیں گے اس لئے قرآن کریم کو کوئی شخص دنیا میں مٹا نہیں سکتا بڑی سی بڑی طاقتیں جمع ہو جائیں اللہ رب العالمین سے بڑی طاقت تو دنیا میں کوئی نہیں اور سب سے بڑی طاقت اور قوت جس ذات گرامی کو حاصل ہے وہ اس کا محافظ ہے اس لئے کوئی طاقت اس کے سامنے کسی طرح کی کوئی ویلیو نہیں رکھتی تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی پر نازل کیا ہے قیامت تک کے لئے ہے اور نہایت محفوظ ہے اس کا کوئی متبادل نہیں کہیں سے کسی بھی طرح سے اس میں کوئی کمی کوئی تحریف نہیں ہوئی آپ قرآن کریم کی حفاظت کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں مسلمان آباد ہیں مہاں قرآن کریم موجود ہے دنیا کی کسی خطے سے قرآن کریم کا ایک نسخہ اٹھا لیجئے اور آپ اپنے شہر کی مسجد میں جا کر قرآن کریم کا نسخہ لے آئیے دونوں کو ملائیے ایک ہوگا کہیں کسی حرف کا کہیں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا اس کے بالمقابل دوسرے مذاہب کی کتابوں کو آپ دیکھیں ان میں جتنے ایڈیشن ہیں اتنی تبیلیاں آپ کو ملے گی تو قرآن کریم کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں یہ قیامت تک کے لیے ہے ہمارے آخری نبی پر اس کا نزول ہوا ہے اور یہ کلام الہی ہے محفوظ ترین کتاب ہے جیسے نازل کی گئی اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی قرآن کریم کے بارے میں کسی بھی طرح کے شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے بارے میں شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا قرآن کریم کا دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اس کو پڑھنا جاننا پڑھنا سیکھنا یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے آج ہم جب اپنے معاشرے کا جائدہ لیتے ہیں تو افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کی بڑی تعداد آج قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتی ایسی قوم ایسے افراد جو قرآن کریم پڑھ بھی نہ سکتے ہو دیکھ کر تلاوت بھی نہ کر سکتے ہو انہیں قرآن کریم سے کیا فائدہ ہوگا اور وہ کس ترقی اور کس بلندی کی امید رکھے ہوئے ہیں ہم پر یہ حق ہے قرآن کریم کا کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں اس لیے والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں نوجوانوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں مساجد کے ذمہ داران اپنی مساجد میں تعلیم بالغان کے سینٹر قائم کریں اور نوجوانوں کو قرآن کریم پڑھنے کی طرف راغب کر کے انہیں پڑھنا سکھائیں جو لوگ بچپن میں نہیں پڑھ سکے ہیں جوان ہو گئے ہیں ملازمت کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اپنے کام سے اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولیت سے کچھ نہ کچھ وقت نکالیں گھنٹا آدھا گھنٹا اور مسجد میں جا کر قرآن کریم پڑھنا سیکھیں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے گھر بھی ٹیوٹر کے ذریعے قاری قرآن کے ذریعے حافظ قرآن کے ذریعے قرآن کریم پڑھنا سیکھنے کا احتمام کریں ایک مسلمان بھی روح زمین پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تب ہے اس قرآن کریم کا حق ادا ہونا اس طرح حق ادا ہوگا تو آج جو صورتحال ہے ہماری بہت افسوسناک ہے والدین کی ذمہ داری اپنی اولاد کے سلسلے میں بڑی اہم ہے اور والدین اس بات کو ذہنشین فرمالیں کہ ان سے کل ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال ہوگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں کا ہر شخص نگراں ہیں چرواہا ہے اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال ہوگا تو ضروری ہے کہ ہمارا ایک ایک فرد نوجوان بچہ قرآن کریم کو پڑھنا جانے اور پھر اس کی تلاوت کا معمول بنائے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا بہترین عمل ہے بخاری و مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف اور مشہور فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے قرآن کریم کا معلم بھی اور قرآن کریم کا متعلم بھی معاشرے کے بہترین افراد میں سے ہیں کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لئے جو قرآن کریم کی خدمت کرتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور کتنا اہم مقام ہے ان لوگوں کا جو قرآن کریم پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پڑھنا سیکھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اس فرمان نبوی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور قرآن کریم کو جاننے کے بعد پڑھنا سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت کا معمول ہمیں رکھنا چاہیے تیسرا حق قرآن کریم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کا فہم حاصل کریں قرآن کریم کو سمجھیں قرآن کریم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہیں ہمارے لئے کیا احکام بیان کی ہیں ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے کون سی چیزیں ہمارے لئے حرام قرار دی ہیں کس راستے پر چلنے سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں قرآن کریم جب پڑھیں تلاوت کریں تو اسی کے ساتھ چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا معمول بنائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کی دعوت قرآن کریم کی ہدایات جان سکیں ان کا علم حاصل ہو سکے کیونکہ اگر ہم صرف پڑھتے رہے اور اس کو ہم نے سمجھا نہیں تو قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہوا قرآن کریم تو آئے ایسی لئے ہے کہ ہم اس کا فہم حاصل کریں اس کو سمجھیں اور جانیں کہ اس میں ہمارے لئے کیا کچھ ہے اب یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ جو کتاب ہماری ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے جو کتاب ہماری رہنمائی کے لئے بھیجی ہے جو کتاب ہمارے لئے دستور زندگی بنا کر بھیجی گئی ہے جس کتاب میں ہمارے لئے ضابطے اور قانون بیان کیے گئے ہیں ہمیں اس کتاب کا علم ہی نہ ہو ہم اس کی تعلیمات و ہدایت سے واقف ہی نہ ہو کتنا بڑا علمیہ ہی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کیا ہے ہے کوئی اس کا فہم حاصل کرنے والا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اللہ رب العالمین نے ایک صورت میں اس آیت کو کئی مرتبہ دھورایا ہے تو میرے دینی بھائیوں اور بہنوں قرآن کریم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کا فہم حاصل کریں اس کا علم حاصل کریں اس کی تعلیمات اور ہدایات کو سمجھیں قرآن کریم کا چوتہ حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کریں اسلام خالی جمع خرچ کا نام نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ ہو اور زندگی ایسے ہی گزر جائے نہیں اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے قرآن کریم عمل کی دعوت دیتا ہے آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو جکہ جکہ اس مضبون کی آیات ملیں گی جن میں کہا گیا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عملی زندگی گزاری عملِ صالحہ جن لوگوں نے انجام دی تو عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے شاعر نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہم جب تک اسلامی تعلیمات پر قرآن کریم کی ہدایات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب کیسے ہوں گے ہم نے قرآن کریم پر ایمان رکھا قرآن کریم کی تعظیم کی قرآن کریم کو گھر کے سب سے اوپر کے مقام پر رکھا لڑکیوں کو شادی کے موقع پر قرآن کریم تحفتن دیا لیکن ہماری زندگی ہماری تجارت ہمارے معاملات ہمارے شب و روز قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل مخالف گزر رہے ہیں تو میرے بھائیو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کس راستے پر ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس قوم کے راستے پر جا رہے ہیں جس قوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ذلیل ہو جائیں گے یعنی قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو جائیں گے اس لئے میرے بھائیو قرآن کریم پر ایمان قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا اس کی تلاوت کرنا اس کا فہم حاصل کرنا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق ہیں ایک آخری بات اس سلسلے میں وہ ہے تعلیمات قرآن کریم کی دعوت یہ بھی قرآن کریم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو اس کی ہدایات کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک قرآن کریم کی تعلیمات و ہدایات کو پہنچائیں اور انہیں بھی بہترین زندگی گزارنے کی تلقین کریں یہ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے لیکن ہمارے معاشرے کی افسوسناک صورتحالی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ خود قرآن کریم کی تعلیمات سے نواقف قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے والے وہ دوسروں کو دعوت کیا دیں گے دوسروں تک قرآن کریم کیسے پہنچائیں گے ہم نے قرآن کریم کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے شفا کی کتاب سمجھ لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم بابرکت کتاب ہے قرآن کریم مکمل شفا ہے شفا علیمہ فی السدور کہا گیا ہے دلوں کی بیماریوں کا علاج اس کتاب کے اندر ہے بابرکت کتاب ہے لیکن کب اس سے برکتیں کب حاصل ہوں گی اسے کپڑے میں باندھ کر رکھنے سے برکت حاصل نہیں ہوگی اسے گھر کے اونچے مقام پر رکھنے سے برکت حاصل نہیں ہوگی اسے کاروباری مقام پر بند کر کے رکھ دینے سے برکت حاصل نہیں ہوگی اسے کاروباری مقام پر مدارس کے چند بچوں کو بلا کر گھنٹہ دو گھنٹہ میں اس کی تلاوت کرا لینے سے برکت نہیں ہوگی برکت تو حقیقت میں اس کتاب کا فہم حاصل کرنے اور اس کی دعوت پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوگی خالی رکھنے کے نتیجے میں کوئی برکت نہیں ہوگی بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی دکان پر سب سے اونچی علماری قرآن کریم کے لئے بنائی گئی ہے وہاں قرآن رکھا ہے بہترین امدہ کپڑے کے اندر جسے جزدان کہتے ہیں اور نیچے کاروبار ہو رہا ہے بیمانی کے ساتھ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر میرے بھائیو کیا یہ قرآن کریم کو مذاق نہیں ہے کیا یہ قرآن کریم کی توہین نہیں ہے ہم سوچیں گوھر کریں تدبر کریں کہ ہماری ذات سے قرآن کریم کی کس درجہ مخالفت ہو رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بحیثیت قوم زوال کا شکار ہے جس قوم کے پاس قرآن کریم جیسی کتاب ہو وہ قوم ذلیل نہیں ہو سکتی وہ قوم رسوہ نہیں ہو سکتی وہ قوم کسی بھی طرح سے مغلوب نہیں ہو سکتی اسے سر بلند ہونا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہم نے بیان کیے ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے تو یقیناً قرآن کریم کی برکتیں قرآن کریم کے فضائل قرآن کریم کے ذریعے قوم کا بلندی کے درجات حاصل کرنا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے اس لئے اخیر میں گزارش ہے کہ قرآن کریم کے حقوق ادا کریں اور قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن رسوائی کا مو دیکھنا پڑے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کا فہم اس کی دعوت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين